بہت خوب ہمیں تم سے یہی توقع ہے ہم چاہتے ہیں کہ کونیا سے واپس آئیں تو تم ہمیں کیسر کے جاسوسوں کے پکڑے جانے کی خوش خبری سناؤ پہلے ہم کونیا کے سیدھا یورپ روانہ ہونے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک بار کونیا سے ادھرنا واپس آئیں گے اور اگر داروں کو عبرتناک سزا دیں گے ہم تمہارے تعاون کے لیے اپنے خفیہ محکمے کے سربراہ بحرام کو بھی مقرر کر دیں گے اور کوتوال شہر کو بھی ہدایات تجاری کر دیں گے قاسم نے کچھ سوچتے ہوئے سلطان سے کہا سلطان معاسم آپ نے سرے تربار مجھے شاہی سراغ رسا مقرر فرمایا ہے اس سے یقیناً ادھرنا میں مصروف جاسوسوں کو میرے بارے میں خبر ہو جائے گی اور وہ مہتاد ہو جائیں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ بحرام خان اور کوتوال شہر کو میرے بارے میں ہدایات جاری نہ کریں میں چاہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کو بے خبری کے عالم میں پکڑوں سلطان مراد خان ثانی درویش فطرت انسان تھا اور ایک بہادر سپاہی تھا اسے کیسر کی طرح گناونی سازشیں نہ آتی تھیں لیکن سلطنت کے علماء اور دانشور سلطانی بصیرت اور تدبیر کے قائل تھے آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی جمیل سیریز سلطان محمد فاتح سیریز کی یہ چھٹی اپیسوڈ ہے سلطان نے غالباً اپنی دور اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے بحرام اور کوتوال شہر کو بتانا چاہا لیکن قاسم نے اسے منع کر دیا اس نے قاسم کا مشوئے کو فوراً مان لیا اس کے بعد دیر تک قاسم اور سلطان غداروں کی چھانبین کے موضوع پر باتچیت کرتے رہے کافی دیر بعد جب قاسم سلطان سے ملاقات کر کے لوٹا تو شہزادہ محمد اپنی کمرے میں اس کا منتظر تھا وہ قاسم کو دیکھتے ہی اس کا استقبال کرنے کے لیے اٹھا اور اسے اپنے قریب مسحری پر بیٹھنے کا اشارہ کیا مہدرم قاسم بن حشام اس دن مقابلے کے دوران اگر ہماری کنیز کی بیٹی آپ کو بروقت خبردار نہ کر دیتی تو سکندر آپ کا سر کلم کر چکا تھا شہزادہ محمد کی بات سن کر قاسم حیرت سے اچھلا کنیز کون کنیز اور کونسی بیٹی میں آپ کی بات سمجھا نہیں شہزادہ حضور شہزادہ محمد قاسم کی بات سن کر مسکرا دیا اور حسکر کہنے لگا کیا آپ کو یاد نہیں کہ مقابلے کے دوران آپ جب منصفین کے پاس کھڑے تھے اور تماشائیوں کے جانب دیکھ رہے تھے تو آپ کے عقب سے سکندر نے خطرناک وار کیا تھا اور اس وقت آپ کو خبردار کرنے والی آواز سکندر بیک کی البانوی کنیز کی بیٹی مارسی کی تھی قاسم حیرت کے سمندر میں گوتے کھا رہا تھا اس نے کسی قدر معصومیت سے کہا آواز تو نہیں تھی البتہ ایک چیخ سی میں نے سنی تھی لیکن مجھے یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ چیخ کس طرف سے بلند ہوئی ہے شہزادہ محمد اب مزے لے لے کر مسکرا رہا تھا اس نے پھر کہا جی ہاں جناب وہ چیخ مارسی کی تھی خیر چھوڑیے ہم بھی ملتے ہی کیا گفتگو لے بیٹے ہیں سنا ہے آپ کو شاہی سراغ رسا مقرر کر دیا گیا ہے برادر محترم برائے کرم ہمارے لیے بھی ایک دو سراغ ضرور ڈونڈیے گا شہزادہ محمد نے زومانی شملہ کہا اور دونوں کھل کھلا کر ہز دیئے لیکن قاسم کا ذہن متواتر اس شیخ پر لگا ہوا تھا وہ ابھی تک سوچ رہا تھا کہ ایک لڑکی نے انتہائی ناسک وقت میں اس کی جان بچا کر اس پر احسان کر دیا ہے وہ سوچ رہا تھا کہ اسے البانوی کنیز کی بیٹی سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ماہ کسی خیال کے تحت قاسم نے شہزادہ محمد سے کہہ دیا شہزادہ حضور حق تو یہ ہے کہ میں اس لڑکی کا شکریہ ادا کروں لیکن سوچتا ہوں اس کو تلاش کہا کرو قاسم کے ذہن میں کچھ اور ہی خیالات گردش کر رہے تھے غالباً اس کے اندر کا سراغ رسان ہر کم میں آ چکا تھا ورنہ اس طرح پہلی ملاقات میں شہزادہ محمد کے ساتھ وہ یوں بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کرتا شہزادہ محمد نے قاسم کی بات سنی تو اس کا کہکہ نکل گیا اچھا چند لمحوں میں نوبت بائی جارسید کہیں ہمارے سراغ رسان صاحب گائے پانا عشق تو نہیں فرمانی لگے نو عمر شہزادہ نے اپنا کیافہ قائم کرتے ہوئے کہا نہیں شہزادہ حضور ایسی بات نہیں میں تو بس ویسے یہ اخلاقی لحاظ سے کہہ رہا تھا آخر اس لڑکی نے میری چاند بچائی ہے شہزادہ محمد پھر ہس دیا برادر محترم آپ کی اخلاقیات اپنی انزگاہ بچا لیکن یاد رکھئے کہ آپ مسلمان ہیں اور وہ ایک عیسائی ماں کی بیٹی ہے قاسم کے لیے یہ بات پھر چونکا دینے والی تھی وہ اپنے مقدر پر رشک کرنے لگا کہ سراغ رسانی کی ذمہ داری سنبھالتے ہی پہلے قدم پر اسے سراغ ملنا شروع ہو گئے تھے اس کا ذہن ایک عیسائی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جس نے تہوار والے روز قاسم کی جان بچائی اور جو سیکندر کی البانوی کنیز کی بیٹی ہے یہ یقیناً ایک عجیب اتفاق تھا اس قدر عجیب کہ اسے جان کر قاسم کے رونگٹے کڑے ہو گئے اس نے بے سبری سے بات کرتے ہوئے پوچھا لیکن شہزادہ حضور اس لڑکی کا پتہ بھی تو انعیت فرمائیے تاکہ ہم اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے چاہ سکیں بہت خوب سبحان اللہ تو ہمارے پانچ ہزاری سالار اور شاہی سراغ رسان جناب قاسم بن حشام صاحب ایک عیسائی لڑکی کے دام حسن میں گرفتار ہو ہی گئے شہزادہ محمد خوب ہس رہا تھا قاسم نے بھی اس کی حسی میں شامل ہو کر حسی مزاہ کا ماحول بنانے کی اداکاری کی شہزادہ محمد نے پھر کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو مارسی کا پتہ بتا دیتے ہیں لیکن اس کی ایک شرط ہے پہلے وہ پوری کیجئے قاسم نے چانک کر پوچھا بے شک فرمائیے کون سی شرط ہے شہزادہ محمد نے ہستے ہستے کہا ہماری شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے دوست بننے کا وعدہ کیجئے آپ ہمارے ساتھ وعدہ کیجئے کہ آپ ہمارے ہمراہ شکار کے لیے بھی چایا کریں گے اور ہمیں ملنے کے لیے یہاں کسر سلطانی میں بھی تشریف لایا کریں گے قاسم نے اتمنان کی سانس لے اور فوراں کہا آپ کی دوستی ذہ نصیب مجھ آپ کی شرط منظور ہے قاسم کی بات کے ساتھ ہی دونوں ہستیے قاسم نے نوم اور شہزادہ کے ساتھ وعدے کا ہاتھ ملایا اور کہا ٹھیک ہے حضور اب آپ فرمائیے سکندر بے کی البانوی کنیز کا پتہ کیا ہے شہزادہ محمد نے قاسم کو مزید تنگ نہ کیا اور بتا دیا کہ شاہی محل کی اکبی کالونی میں البانوی کنیز مارتھا کا گھر ہے اب قاسم کے لیے شہزادہ کے پاس مزید رکنا ممکن نہ تھا اسے اپنے مشن کا پہلا سراغ مل چکا تھا چنانچہ کچھ دیر بعد اس نے جانے کی اجازت چاہی تو نوم اور شہزادہ نے مسکرا کر اسے جانے کی اجازت دی شہزادہ محمد قاسم کو دیوان خاص کے دروازے تک چھوڑنے آیا اور جب قاسم روانہ ہونے لگا تو شہزادہ نے ایک عجیب بات کر دی دوست ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ آپ البانوی کنیز کے گھر شکریہ ادا کرنے سے زیادہ سکندر بے کی سازش کا سراغ دھوننے جا رہے ہیں لیکن ہم آپ کو روکیں گے نہیں قاسم نے خفیف نظروں سے شہزادہ کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اس کی بصیرت کتا دی قاسم نے سوچا کہ سلطان مراد خان ثانی کی نسبت اس کا بیٹا محمد زیادہ سہین اور صاحب بصیرت تھا پھر قاسم نے شہزادہ کو سلام کیا اور محل سے نکل کر چلا گیا اب اس کے دماغ میں سنسنی کے گھوڑے دوڑ رہے تھے وہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد مارسی سے مل لے جون جون وقت گزرتا جا رہا تھا اس کا یہ یقین پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ مارسی ہی وہی لڑکی ہے جو اسے زیتون کے باغات میں ملنے کے لیے آئی تھی ابھی شام ہونے سے کچھ دیر تھے اور وہ رات کے اندھیرے میں مار تھا کہ گھر جانا چاہتا تھا چنانچہ اس نے وقت گزارنے کے لیے اپنے گھوڑے کا رخ گھر کی جانے مور دیا گھر پر اس کا بھائی تاہر موجود تھا قاسم گھر میں داخل ہوا تو بچے دوڑ کر آئے اور اس کی ٹاغوہ سے لپٹ گئے اب اس کے بتیجے اس کے ساتھ پوری طرح مانوس ہو چکے تھے وہ گھر آتا تو اس کے ساتھ کچھ لنے کوتنے لگتے اس کے والدین بھی ادرنا کی زندگی سے مطمئن تھے کیونکہ یہاں وہ اپنے دونوں بیٹوں بہو اور پوتوں کے ساتھ تھے قاسم کی ماں زیادہ بوڑی نہ تھی وہ ایک دیندار عورت تھی یہی وجہ تھی کہ اس کے دونوں بیٹے مذہبی خیالات کے مالک تھے قاسم اپنے کمرے میں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا کہ تاہر داخل ہوا سنا ہے آج سلطان نے بلوایا ہے تمہیں آپ کو کیسے معلوم ہوا میں نے تو کسی سے چکر نہیں کیا قاسم نے کسی قدر حیرت سے کہا مجھے تمہارے دوست دس ہزاری سالار آگا حسن نے بتایا ہے تاہر نے مسکراتے ہوئے چواب دیا اور قاسم کے قریب ہی فرش پر بیٹھ گیا جی ہاں سلطان بیعک وقت دو لشکر روانہ کر رہا ہے ایک ہونے آڑے کے مقابلے میں یورپ کی جانب اور دوسرا کونیا کے بغاوت فروغ کرنے کے لیے قاسم نے بتایا تمہیں کون سے لشکر میں شامل کیا گیا ہے مجھے سلطان نے حکم دیا ہے کہ میں یہی رہ کر کیسر کے جاسوسوں کا خوش لگاؤں اس نے مجھے شاہی سراغ رساں مقرر کیا ہے قاسم نے کسی قدر جھجکتے ہوئے کہا یہ کیا بات ہوئی شاہی سراغ رساں کیا تم اب پانچ ہزاری سالار نہیں رہے قاسم نے حیرت سے پوچھا قاسم بولا نہیں ایسی بات نہیں دراصل میں نے خود سلطان کو بتایا تھا کہ ادرنا میں کیسر کے جاسوس موجود ہیں ماں قاسم کو ایک خیال آیا اور اس نے اپنے بھائی سے سوال کر دیا بھائی جان ابو جعفر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں وہی ابو جعفر جو ایک بار ہمارے گھر آیا تھا طاہر نے سنسنی خیص نظروں سے قاسم کی جانب دیکھا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد دھیمے لہچے میں کہنے لگا میں تو یہی جانتا ہوں کہ وہ بغدادی دروازی کی مسجد کا خطیب ہے ہاں البتہ یہ بھی سنا ہے کہ اس کے تعلقات دربار شاہی تک پھیلے ہوئے ہیں طاہر کی بات سن کر قاسم درمیان میں بول پڑا نہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ادرنا میں کہاں سے آیا ہے اس کا حدود عربہ کیا ہے اور یہ کہ کیا ادرنا میں اس کا کوئی رشتے دار بھی ہے طاہر کچھ سوچنے لگا اس کے ماتے پر سوچ کی شکنوں کا بسیرہ تھا اس نے چند ثانی خاموش رہنے کے بعد کہا جہاں تک مجھے معلوم ہے ادرنا میں ابو جعفر کا کوئی رشتے دار نہیں یہ شخص عرب کا بارشندہ ہے اور پچھلے کئی سال سے یہاں ادرنا میں موقیم ہے یہ جان کر کہ ابو جعفر کا کوئی رشتے دار ادرنا میں نہیں قاسم کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی آپ نے گوھر سے ابو جعفر کا چہرہ دیکھا ہے آپ یاد کریں وہ عربوں کی طرح گورا چٹا اور صحت مند ضرور ہے لیکن اس کی آنکھیں عربوں سے مشابہ نہیں اس کی آنکھوں کی نیلی رنگت لاتینی اقوام جیسی ہے قاسم کی بات سن کر تاہر ہز دیا ارے بھائی تم سچ مچ جاسوس بن گئے اور اتنی دور دور کی کوڑیاں لگانے لگے تمہیں وہم ہو رہا ہے ابو جعفر یہاں بیس سال سے موقیم ہے آج تک تو کسی نے اس پر شک نہیں کیا اب تم ہو کے اسے عرب ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہو حالانکہ وہ عمدہ لہجے میں عربی بولتا ہے قاسم نے بھائی کی بات سنی لیکن خاموش رہا اس کا دماغ کہیں اور تھا قاسم کو خلاوں میں گھورتا دیکھ کر تاہر بولا اچھا چھوڑو یہ سراغ رسانی چلو چل کر کھانا کھاتے ہیں قاسم دستخان پر بھی خاموش رہا جب سے سلطان نے اسے سراغ رسانی کی ذمہ داری سونپی تھی اس کا دماغ فال ہو گیا تھا اس وقت تب وہ قیسر قسطنطنیہ اور ابو جعفر کے بارے میں سوچ رہا تھا اسے محسوس ہوا کہ جو ذمہ داری اسے سونپی گئی ہے اس کی بجا آوری کے لیے ضروری ہے کہ اسے قیسر قسطنطنیہ کی رشت دوانیوں کے متعلق پوری معلومات ہوں اسی خیال کے تحت اس نے تاہر سے سوال کیا بھائی جان قسطنطنیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جنگ سے زیادہ سازش کے ذریعے اپنے دشمن کو مات کرتا ہے کیا یہ سچ ہے تاہر نے قاسم کی بات دلچسپی سے سنی اور کہا یہ سچ ہے قیسر زیر زمین سرگرمیوں میں محارت رکھتا ہے ہمارے سلطان کے دادا سلطان بایزید یالدرم اور مشہور اشعائی فاتح امیر تعمور کے مبین اسلامی تاریخ کی رسواکن لڑائی فی الحقیقت قیسر کی خفیہ سرگرمیوں کی وجہ سے ہوئی تھی میں نے تربیت کہا کی لائبریری میں اس مکتوب کی نکل دیکھی ہے جو قیسر نے بایزید یالدرم کے خلاف امیر تعمور کو لکھا تھا اس نے لکھا تھا میری سلطنت بہت پرانی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلافہ راشدین کے زمانے میں بھی قسطنطنیہ کے اندر ہماری سلطنت موجود ہیں اس کے بعد بنو عمیہ اور بنو عباس کے زمانے میں بھی خلافہ سے بارہا ہماری سلا ہوئی اور کسی نے قسطنطنیہ لینے کا مقصد ظاہر نہیں فرمایا لیکن اب عثمانی سلطنت نے عثمانی سلطان نے ہمارے اکثر مقبوضہ چھین لیے ہیں اور ہمارے دارل سلطنت قسطنطنیہ پر اس کا دانت ہے ایسی حالت میں سخت مجبور ہو کر ہم آپ سے انداد کے خواہاں ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ کے سوا ہم اور کسی سے خواہاں کیسے ہو سکتے ہیں اگر اب با یزید خان یلدرن کے مسلمان اور ہمارے عیسائی ہونے کا خیال کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ با یزید خان کو اس طرف یورپ سے مسلسل فتوحات ہو رہی ہے اور اس کی طاقت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے ترقی پذیر ہے وہ بہت جلد اس طرف سے مطمئن اور فارغ ہو کر آپ کے مقبوضہ ممالک پر حملہ ہوگا اور اس وقت آپ کو اس کے زیر کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوگا با یزید خان نے سلطان احمد جلائر اور کرا یوسف ترکمان کو جو آپ کے مفرور باغی ہیں اپنے یہاں عزت کے ساتھ مہمان رکھ چھوڑا ہے اور یہ دونوں باغی اس کو آپ کے خلاف جنگ کرنے اور مشورہ دینے میں برابر مصروف ہیں یہ بات بھی آپ کے لئے کچھ کم ہے عزت کی نہیں کہ آپ کے باغی سلطان با یزید کے پاس اس طرح عزت و احترام کے ساتھ رہیں اور آپ ان کو واپس طلب نہ کر سکیں بس مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اشیاء گوچک پر حملہ کر دیں کیونکہ اس ملک کو قدرتی طور پر آپ کے قبضے میں رہنا چاہیے اور قاسم امیر تعمور اتنا بڑا بادشاہ ہو کر بھی کیسر کی جال میں آ گیا کیسر کے خط نے اسلامی دنیا میں بارود کا کام کیا اور اسلامی دنیا کے دو عظیم بادشاہوں کی درمیان انگورہ کے مقام پر ایک ایسی دردنات لڑائی کہ رزم گاز میں مسلمانوں کو گرتا دیکھ کر آسمان کی بھی سسکیاں نکل گئی ہوں گی اس جنگ میں تعمور نے بایزید کو عبرت ناک شکست دی اور سلطان بایزید کو لوہے کے پنجرے میں بند کر کے گری گلی پھر آیا اور رسوا کیا کیسر ہمیشہ گھٹیا حربے استعمال کرتا رہا ہے یہ جب کمزور ہوتا ہے تو دب کر مسلمانوں کی تلوے چاٹنے لگتا ہے لیکن جب ذرا اسے موقع ملتا ہے یہ کوئی بھی گری ہوئی حرکت کرنے سے باس نہیں آتا تم شاید نہیں جانتے سلطان مراد خان اول سے ڈر کر کیسر نے اپنی تین خوبصورت لڑکیاں مراد خان اول کو پیش کر دیں ایک اس کے لیے اور دوسری اس کے بیٹوں کے لیے اس کے باوجود کیسر سلطان مراد خان اول کے خلاف گراؤنی سازش کی اور پھر جب سلطان کے غصب سے خوف صدا ہوا تو اپنے بیٹے تھیوڈورس کو سلطان کے خدمت میں بھیج کر درخواست کی کہ اس کو یونی چریف فوج میں بھرتی ہونے کی اجازت دی جائے کیسر مسلمان سلطان کے حرم میں اپنی بیٹیاں اور بہنیں بھیجنے سے بھی باس نہیں رہتا عثمانی سلطان کے محل میں بھی کیسر کی شہزادیاں ہر دور میں خطرناک سازشوں کا حصہ رہی ہیں تاہر نے پوری تفصیل کے ساتھ قاسم کو کیسر کے بارے میں بتایا اس طرح تفصیل کے ساتھ بیان کرنا اس کا پیشہ تھا آخر وہ ایک تجربہ کار معلن تھا قاسم اپنے بھائی کی گفتگو سننے میں اس قدر محبتہ کہ اسے وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوا اچانک اس سے خیال آیا کہ اسے مارسی سے ملنے چاہنا ہے تو وہ چونکیا وہ اس قدر اہم گفتگو چھوڑ کر جانا تو نہ چاہتا تھا لیکن اس نے فرض کو دلچسپی پر ترجیح دیتے ہوئے مارسی کے گھر جانے کا فیصلہ کیا اور کھانا ختم کرنے کے بعد ہاتھ صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تاہر نے قاسم کو اٹھتے دیکھا تو سوال کیا کیا بات ہے کیا تم کہیں جانا چاہتے ہو جی ہاں مجھے ضروری جانا ہے آپ نے سلسلہ معلومات جہاں پر چھوڑا ہے یہیں سے آگے میں آپ سے پھر سنوں گا آپ کی بتائی ہوئی تفصیل بہت دلچسپ اور جامع ہے اچھا اب میں اجازت چاہتا ہوں کھانا کھا کر بچے اونگتے ہوئے سونے کے لیے چلے گئے قاسم نے اپنا گھوڑا نکالا اور گھر سے باہر نکلایا رات ہو چکی تھی فضاء میں خون کی بڑھتی جا رہی تھی اور آسمان پر جل ملاتے تارے ٹھٹرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے قاسم کو گھوڑا دل کی چال سے ادرنا کی گلیوں میں مٹرگشت کرنے لگا اسے زیادہ جلدی نہیں تھی وہ چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ وقت گزر جائے سردیوں کی آمد آمد تھی اور خزاں اپنے پورے اروج پر تھی ادرنا کے بازار بند ہو چکے تھے اور گلیوں میں اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے قاسم خان کا گھوڑا قصر سلطانی کے اقبی محلے میں داخل ہوا یہاں دو دو اور تین تین منسلہ مکانات تھے یہاں شہر کے اشرافیہ عمراء موزراء سالار اور غیر ملکی سفیروں کی قیام گاہ دیں قاسم شہزادہ محمد کے بتائے ہوئے مکان کی تلاش میں تھا وہ ایک گلی مڑا تو اسے اپنے مطلوبہ نشانی ظاہر آ گئی اور پھر چند لمحوں بعد وہ مارسی کے مکان کے سامنے تھا تجسس اور سنسنی کی وجہ سے اس کی احساب تن گئے اور دل کی دھڑکن کسی قدر تیز ہو گئی اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کی زنجیر کھٹ کھٹائی اور پھر کسی کے آنے کا انتظار کرنے لگا چند لمحے بعد اندر سے دروازہ کھولنے کی آواز آئی تو قاسم کی سنسنی اور بڑھ گئے دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر خاتمہ نے سر باہر نکال کر کہا گلی میں جھانکا قاسم فوراں دو قدم آگے بڑھے اور خاتمہ کے سامنے آتے ہوئے کہا جی مجھے محترمہ مارسی سے ملنا ہے قاسم نے جی جکتہ ہوئے مارسی کا نام لیا تو خاتمہ کے چیرے پر حیرت کی لہر رز رائی اب وہ مکمل طور پر دروازے سے باہر نکل آئی تھی مارسی جی کیا کہا آپ نے میں سمجھی نہیں مجھے مارسی صاحبہ سے ملنا ہے قاسم نے اپنی بات ظاہر کی دورائی اب ادھیڑ عمر خاتمہ قاسم کو گھو رہی تھی آپ کی طریف تاکہ میں مارسی کو بتا سکو خاتمہ نے استفہامیہ لہچے میں کہا نہیں آپ ان سے کہہ دیجئے شہزادہ محمد کا دوست آیا ہے قاسم نے گول مول تعرف کروایا ہے سلطان محمد فاتح سیریز کا سلسلہ چاری ہے اس سے آگے کیا ہوا وہ آپ کو اگلی اپیسوڈ میں بتائیں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ